السلام الرحمن الرحیم ناظرین آج آپ کو تین کام وہ بتائیں گے جو انسان کی اس دنیا میں اور آخرت میں کمر توڑ دیتے ہیں امام محمد باکر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تین چیزیں انسان کی اس دنیا اور آخرت میں کمر توڑ دیتی ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے نیک کاموں کو زیادہ سمجھنا یعنی کہ جب انسان اپنے نیک کام یا نیکیوں کو زیادہ سمجھنے لگتا ہے تو انسان کی اس دنیا میں اور آخرت میں کمر ٹوٹ جاتی ہے دوسرا اپنے گناہوں کو کم سمجھنا یعنی جو شخص نیکی زیادہ کرتا ہے تو اس کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ میں نیکیاں زیادہ کرتا ہوں اور میرے گناہ کم ہے تب بھی انسان کی اس دنیا میں اور آخرت میں کمر ٹوٹ جاتی ہے تیسرا اپنی رائے کو پسند کرنا یعنی جو میں کہتا ہوں میں اکل اکل ہوں وہ ٹھیک ہے دوسروں کی رائے پہ اپنی رائے کو ترجیح دینا یہ تین کام جو ہیں یہ انسان کی اس دنیا میں اور آخرت میں کمر ٹوٹ دیتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے پوچھا کہ انسان کے وہ کون سے گناہ ہیں جن پر تو جلدی غالب آ جاتا ہے تو ابلیس نے کہا کہ جب انسان خود پسندی کرتا ہے اپنی نیکیوں کو زیادہ سمجھنے لگتا ہے اور اپنے گناہوں کو کم سمجھنے لگتا ہے اس کو اپنے گناہ کم دکھائی دیتے ہیں اور نیکیوں زیادہ دکھائی دیتے ہیں تو اس وقت میں اس انسان پر غالب آ جاتا ہوں اور اپنا قبضہ جمع لیتا ہوں کیونکہ وہ انسان وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے جس گناہ کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی دربار سے نکال دیا تھا کیونکہ ابلیس نے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی کہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں اپنے اظہار کیا تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں یعنی خود کو افضل قرار دیا تھا خود پسندی کی تھی اپنی نیکیوں پر اپنے علم پر اور نیکیوں پر وہ اترایا تھا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو ملعون قرار دیا یعنی کہ جو انسان نیکیاں بھی کرتا ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی صرف اس بات پر پکڑا جاتا ہے کہ میری نیکیاں زیادہ ہیں اور میرے گناہ کم ہیں اور میری بات جو ہے وہ اٹل ہے میری بات بلکل صحیح ہے میں جو کہہ رہا ہوں اس کو اقل قل تسلیم کیا جائے تو ایسا انسان اس دنیا میں بھی خسارے میں آئے اور آخرت میں بھی خسارے میں آئے انسان کی دونوں زندگیوں کی یہ تین کام کمر توڑ دیتے ہیں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تینوں امور سے اور ان کاموں سے محفوظ رکھیں آمین ہم سمامی